میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا ہوں ان کے مقصد ہوتے ہیں ڈالر ملینیر وہ بندہ ہے ازاد بھائی بیٹھے ہیں یہاں ان کی ٹیم بیٹھ ہی ہے اور وہ لنچ کرتے ہیں ہلو میں ہوں علیہ آپ کا دوست نام ہے موٹیویشنل سپیکر نام ہے بزنس کوچ میں میرا ازاد بھائی سے ازاد بھائی تو فرسٹ رائی مرے لیکن میں اس سے پہلے ازاد بھائی کے لئے کچھ کہنا چاہوں گا دیکھیں عام جو لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں کی خواہشیں اور امیدیں ہوتی ہیں لیکن جو ازاد بھائی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ازاد بھائی ہوتے ہیں ان کے مقصد ہوتے ہیں یہ اپنے مقصد پر کام کرتے ہیں ان کے مقصد بڑے ہوتے ہیں دس سال گن کا گول ہوتا ہے پندرہ سال گن کا گول ہوتا ہے پانچ سال گن کا پلین ہوتا ہے یہ اپنے مقصد اور منصوبوں پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ازاد بھائی کے ساتھ جو میرا گودھر آپ کو شیئر کر رہا ہم لوگ ایک ویڈیو شوٹ کر رہے تھے آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور آپ اس چینل پر بھی اسی وجہ سے آج مجھے دیکھنا ہے کیونکہ آپ نے مجھے ازاد بھائی کے چینل پر دیکھا ہوگا میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں ازاد بھائی جو ہے نا کتنا ہمبل بند ہے میں آپ کو بتاؤں میں فرسٹ ہے آپ دیکھئے گا ایک بندہ جس کے ون ملین تک ہی نہیں بن سبسکرائبرز ہیں دس لاکھ لوگ اسے فالو کرتے ہیں ڈالر ملینیر وہ بندہ ہے برٹیش ہے اردو سیکھنے پاکستان آیا تھا اٹھانہ سال کی عمرو اس سے ہی پہلے سے وہ دولت کمہ رہا ہے پیسے کمہ رہا ہے میں ایک چھوٹا سا بندہ ایک چھوٹا سا چھ سات ہزار سبسکرائبرز والا بندہ جسے صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا وہ پہنچا ازاد بھائی کے پاس انٹرگو دینے اب میں آپ مندر بتا رہا ہوں اس کو صرف آپ نے ایمیجن کرنا ازاد بھائی ایک بڑی سے ڈیابیل پہ لگی ہوئی ہے ازاد بھائی بیٹھے ہیں یہاں ان کی ٹیم بیٹھے ہوئی ہے اور وہ لنچ کر رہے ہیں لنچ پہ جو بیٹا پیزا ایٹی سی سینڈوچ پہ گئے ہیں میں انٹر ہوتا ہوں ریسیپشن پہ پہنچھ کے کال کرتا ہوں یہ ازاد بھائی سے ملنے ازاد بھائی سے ملنے اندر آ جاؤ اندر آگے بیٹھو آپ ریسیپشن پہ کیوں کھڑے ہوئے اب دیکھئے گا آپ کہیں اور انٹریویو دینے جاتے ہیں میں نے دیا ہے میں چینل پہ بھی بیٹھا ہوں آپ کو چار چار گھنٹے بھی انتظار کروایا جاتا آپ کو دو دو گھنٹے بھی اور جو ہوسٹ ہوتا آپ کو ویٹ کرواتا ہے ون ملین فالوور سی سر یاد دلاروں بار بار آپ کو ون ملین فالوور فیس بوک اور انسٹاک کے اور ٹکٹو کے سب کے کمبائن کریں گے تو یہ بہت زیادہ چلے جائیں گے وہ شخص مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے پہلے کبھی نہیں ملا مجھے جانتا نہیں ہے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے فرس ٹائم انوائٹ کر رہا ہے اپنے ساتھ بٹھایا لنچ کروایا پانی آفر کرا ڈرنک آفر کری اس کے بعد میں سب بیٹھا اور ایک ایک پل جو میں نے آزاد بھائی کی ساتھ گزارا وہ ایک ایک پل میں نے سیکھا اپنے بزنس سے ریلیٹڈ اپنی لائف سے ریلیٹڈ میں نے آزاد بھائی کے ساتھ کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزارا کہنے کو تھا کچھ گھنٹے گزارے لیکن جو سیکھا وہ زندگی کا وصول تھا میں تو سوچ رہا تھا اس وقت یار کہ میں نے اسی دیرے میں اتنا سیکھ لے جو لوگ آزاد بھائی کے ساتھ گھوم رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیم ہے یہ ان کی نالچ کا کیا عالم ہوگا یہ کس دماغ سے سوچتے ہوں گے ان کے پیسے کمانے کی تھنکنگ کیا ہوگی کس طریقے دی یہ ساری باتیں اور ساری چیزیں کر رہے ہوں گے یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اس بندے نے میرا لنک ڈال دیا تو اور میرے سبسکرائبرز بڑھ گئے جنوری جو میں کہہ رہا ہوں وہ آزاد بھائی کی تیم اس بات کیا وہ گھوائی دے سکتی ہے کہ بہت زیادہ ہمبل بندہ ہے اس کے سینے میں ایک درد ہے ایک جنون ہے یہ جنون کے حد تک پاکل شخص جو ہوتے ہیں کہ بس میں نے ملینئرز بنانے میں نے سکھانا ہے کہ پیسے کیسے کمانے میں نے دنیا کو بتانا ہے میں نے پاکستان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے میں نے یہ جو یونیورسٹی کے فراڈ اور ان کو ختم کرنا ہے جو ایک مائنسٹ بنا ہوا ہے کہ بی بی اور ایم بی کرنے کے بعد ہی کاروں بن کے جاتا ہے اس مائنسٹ کو ختم کرنا ہے یہ منصوبے جن لوگوں کے ہوتے یہ وہی اتنی دور تک ہی سوچ سکتے ہیں میرا پرسنلی بہت اچھا ہے ایکسپیرینس رہا آداد بھائی کے ساتھ اس کے بعد ہمارے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی جو آئی آپ لوگوں نے بہت پیارے پیارے کومنٹ کرے تقریباً میں نے کومنٹ پڑھے سارے پڑھنا پاسیبل یوں کہ فیل بک پہ ہزاروں کی تعداد میں کومنٹ پھر یوٹیو پر کومنٹ تو سب تو نہیں پڑھ بایا لیکن جتنے پڑے thank you so much thanks a lot اس چینل کے اوپر weekly میں نے آداد بھائی سے بات آگیا تھا دو ویڈیو میں نکالوں گا جس کے اندر میں بتا ہوں کہ آن لائن بزنس کیسے کی جاتا ہے ٹھیک ہو گیا میں اور بھی چیزوں پر کام کروں کیونکہ میرا بھی سٹوڈیو انڈر کنسٹرکشن سٹوڈیو یہ بند ہے جب تقریباً یہ پورا بن جائے گا لیکن اب تک یہی ہے کہ آزاد بھائی جیسا مینٹور مجھے آج تک نہیں ملا کون ڈالتا ہے یہ پانچ چیئے آزار سبسکرابرز والوں کا لنک ہے میرے ایک ملنے سبسکرابرز میں چوڑا کے گھوموں گا میں کسی کا لنک ڈالوں گا نہیں سکھانا ہے سیکھنا ہے آگے پڑھانا ہے گروہ کرنا ہے نولیج بارٹ نہیں ہے وہی میں نے اپنی ویڈیو میں جتنی نولیج میں آپ کو اس بزنس سے ریلیٹیڈ دے سکتا تھا میں نے دی کچھ بھی نہیں چھپایا اے ٹوزی ساری چیزیں کھول کے آپ کے سامنے رگ دی کہ بھئی اس طرح کسی یہ ہو تک کرو وہ سے لو کومنٹ کر رہے تھے کہ سب ہی یہ کر لے گے تو آپ کے بزنس میں امپیکٹ نہیں پڑے کہ میرا ایک بہت پککا ایمان بہت پککا ہے بہت پککا ہے کہ آپ اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے رکس میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے وہ میرے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئے پیار آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پوری دنیا مل کر پوری کائنات مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی مسئلیت اور پوری کائنات پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی رضا تو میرے دولت آئے گی میرا بزنس چلے گا تو اللہ کی مرضی سے چلے گا نہیں چلے گا تو اللہ کی مسئلیت ہوگی ٹھیک ہوگیا بات اس میں میں نہیں ڈڑتا میرا کاروبار دس بند اور شروع کر دیں گے میں ہیٹوپ بیٹ لگاؤں گا میں فیس بک بیٹ لگاؤں گا میں ہر جگہ جہاں جا پاسیبل ہوگا جہاں جہاں سے کسٹرومہ گرے پھر دیں گے ساری کوشش کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کوشش کروں گا تو مجھ سے ملے گا ٹھیک ہے ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا پورا بھروسہ رکھنا ہے آپ کے داروں پر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا آئے شیئر کریں لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیسے کمائے جاتے ہیں یہ تھا میرا چھوڑا سا ایکسپیشنس آداد بھائی کی ساتھ سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دو کیونکہ زیادہ آدینس میری آداد بھائی کے چینل سا ہی اس بات کو accept کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر آپ کو اتنا فیور دے رہا ہے تو پھر جو تھے میرے دل میں آداد بھائی کے لئے جو بات میں آپ کو بتا دیئے اگر ویڈیو پسند آئی تب ہی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں till next time اللہ حافظ